اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل دیسی ہلتھ فٹنس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے دوستو آج کا ہمارا یہ جنسہ ہے ویسے تمام طرف افراد کے لیے ہے جن کو بہت زیادہ کمزوری ہے جو بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو استعمال کر چکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب بلکل طاقت نہیں ہے کمزوری رہتی ہے لذت نہیں آتی دل بھی نہیں کرتا تو ان کے لیے نسکہ میں بتا رہا ہوں اس نسکے کو آپ پندرہ دن استعمال کر لیں انشاءاللہ پندرہ دن کے اس کے استعمال کے بعد آپ میں اتنی طاقت آئے گی کہ آپ بغیر صحبت کیے رہی نہیں سکیں گے اس نسکے میں اتنی طاقت اور اتنی جان ہے بلکل عام اور معمولی سا نسکہ ہے کوئی جڑی بوٹی کا اس میں استعمال نہیں ہے صرف دو سے تین چیزوں کی مدد سے یہ نسکہ بننا ہے یہ ایک آپ کو مکمل غزہ کا اور ایک آپ کو مکمل ٹانی کا کام کرتا ہے جو آپ کے اندر جا کر آپ کے ہر طرح کی جنسی کمزوری کو آسابی کمزوری کو دور کرتا ہے ایسے تمام طرح افراد جو ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے جن کو کمزوری ہے یہ جنہوں نے اپنے آپ کو کسرت سے استعمال کر کے کسرت مباشرت کی وجہ سے جو لوگ بلکل اندر سے کمزور ہو چکے ہیں ان کے لئے نسکہ ہے بہت ہی عالی بہت ہی زبردست ہے طاقت کے لئے ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ مستقل بھی استعمال کرنا چاہیں تو یہ آپ کو مستقل طور پر فائدہ دیتی ہے نسکہ کیا ہے کیسے بنانا ہے اس کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہوں گے نرچوارے ہمیں چاہیے ہوگا نرچوارے نرچوارے کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ آپ نے چار سے پانچ نرچوارے کے دانے جو ہے وہ لینے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے دودھ میں ڈال دینا ہے دودھ آپ کو خالص ملنا چاہیے دبے کا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا دودھ کی مقدار جو ہے روزانہ وہ آدھا کلو ہونی چاہیے آدھا کلو آپ دودھ لیں اس میں آپ نرچوارے ڈالیں ٹھیک ہے دودھ پہلے بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد نرچوارے ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پر پکنا رکھ دیں آپ جب دودھ پک پک کے ڈیڑ پاؤ رہ جائے گا ٹھیک ہے تب آپ نے چولے کی آگ کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اور دودھ کو نیم گرم ہونے تک انتظار کرنا ہے جب یہ دودھ نیم گرم ہو جائے گا ٹھیک ہے تب آپ نے اس میں دو چمت شہر ڈالنی ہے اگر آپ شگر کے مریض ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں شہر نہ اٹھ کریں ٹھیک ہے تب آپ دودھ کو آپ الیدہ کر لیں ٹھیک ہے کسی چیز میں نکال لیں اور آپ اس کو چھوارے کو الیدہ رکھ دیں اس نیم گرم دودھ میں ٹھیک ہے آپ نے دو چمت شہر ڈالنی ہے شہر جو ہے وہ شگر والے مریض استعمال نہ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے دارچینی کا پاورڈر دارچینی کا آپ نے پاورڈر لینا ہے دو گرم ٹھیک ہے بریق چھال والی آپ نے دارچینی لینا ہے اس کا دو گرم پاورڈر لے لیں آپ دو گرم پاورڈر لے کر آپ نے جو ہے وہ اس دودھ میں ڈالیں نیم گرم میں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں وہ دودھ پی جائیں اوپر سے یہ جو چھوارے ہوں گے پانچ دانے چھوارے کے یہ آپ نے کھا لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس قدر طاقت دیتے ہیں کہ آپ خود ہی حیران رہ جاتے ہیں بہت ہی عالی بہت ہی زبردست اس کا ریزرٹس ہے اس کو ضرور استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ